یہ بکری ہے جو بلکل بچے دینے کے تیار ہے اس کا خانوں میں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا اس سے ہفتہ رہتا ہوگا تک کہ یہ دوپتے رہتے ہوں گے جائے بچے دینے تو یہ ہلکا ہلکا چاہرزہ رہے ہیں دودھ نکلنا شروع ہو گیا جو کتے ہیں کتے ہیں چھین سلام چھین صرف ایک ہلکا کریں گے و سلام ایک ہلکا کریں گے ہلکا سا میسٹائیس کے سائن بھی شو ہو رہے ہیں اس کا دوسر جو ہے وہ لیگ ہو رہا ہے اب اس کا حل کیا ہے یہ شویب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا صبح اس کو انجیکشن شویب نے لگایا تھا چھے سی سی ویٹامن اے ڈی تھری کیونکہ وہ کمزوری بہت زیادہ دودھ کے پریشر کی وجہ سے بھی تھان کا مو کھول جاتا ہے اب وہ جو ہاتھ دونوں میں یہ ہی ہیں ویٹامن اے ڈی تھری چھے سی سی رہا تھا تاکہ اسے ویٹامن سپورٹ ملے بڑی طاقت ملے اور تھان کا مو جو ہے وہ کنٹرول لیکن اگر یہ مسئلہ پھر بھی آ رہا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا دودھ آدھا نکال دیا جائے اب جب دودھ نکال کا چیک کیا تو دودھ میں بھی جو ہے نا وہ اس طرح صاف دودھ نہیں ہے یعنی کہ یہ فرچ ٹائمر ہے کھوڑا سانا یہ مستائسز کی طرف جا رہی ہے ان کے سادو کی طرف ہیں اب اس کا علاج کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں شویب صاحب ابھی میڈیکل کیٹ چیک کر رہے ہیں آتے ہیں شو دیکھتے ہیں جیس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا یہ میڈیکل کیٹ آگی ہے شویب پھر کیا ٹریٹمنٹ کرنے لگے اس کو ہی بھی ماسٹ پھلائیں گے تونوالی دوائی یہ مختلف ناموں سے آتی ہے مارکٹ کے اندر یہ پھلائیں گے اور ساتھ میں ایک ٹوٹو جیکٹ کا انجیکشن لگا دیں گے اور ساتھ میں نواموکس ایلے لگا دیں گے یہ ایلے ایلے چوبیس گھنٹے کے بعد ریپیٹ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر پہنٹ کے لگانا تو وہ بارہ کے بعد پیٹھ ہوگا اچھا نواموکس بھیا یہ کتنا لگائیں گے یہ ایک ایمل داس کے جیبوٹی پیٹ کے حساب سے لگے گا اس کا بزن ہوگا ہے بھئی نوے گلو اور سے نو ایمل لگتے ہیں ابھی ایوی مست ایوی مست مستاشی سیرپ یہ پھلائے جا ہے یہ کون سا ہے یہ کیٹو جیٹ ہے کیٹو جیٹ کتنا آٹھ ہیمل آٹھ ہیمل کیٹو جیٹ سیرپ سیرپ پہلے پہلے پھلایا گیا سیرپ اور اب اسے لگایا گیا انجیکشن اور پھر اب بگایا جگہ ایک اور انجیکشن سیرپ پھر بھر جو جیزپ پھلیں جو جیسے انجیکشن کہ اس کا بہت ایوی مستان تک بھی ہے اس کے جو اپ ڈیٹ ہوں گے وہ آپ کو ملیں گے ایک ہر رز ملیں گے تقریبا جسم کے دوسری سائٹ پھر انٹر مسکلر یعنی کہ کوش کے اندر یہ دوسرا انجیکشن آکے ہیں شیئر لیگا اب اسے چلانے لگی ہے تھیلہ چڑھائیں گے گیلہ کر گی شیئر گیلہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے تھانی جانے کہ اس کے نرم رہیں گے رگڑ سے وہ تھان زہمی نہیں ہوں گے خوشک ہوگا تو اس سے یہ تھان ہارڈ ہو سکتے ہیں وہ رگڑ سے زہمی ہو جائے پرے تھانوں کو بھی دو دیا گیا بکویاں پانی سے بہت ڈرتی ہیں سارا نکال دیں گے خوشکی سا یہ نکال دیں گے تکے تھان ہرکے ہو جائے پریشور میں تھان لیک کر رہے ہیں وہ پھر امید ہے لیکی جب اس کی بند ہو جائے گا یہ جو شورتیال ہوتی ہے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس طرح جو ان کا بول ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے زائیں ہو جاتی ہے پھر بچوں کو وہ پہلا دودھ جو امیونٹی سے برپور ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا لیکن یہ ہے کہ یہ فارمنگ ایس و پیس پروٹوکول کا حصہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح ہو جائے تو اس طرح کرنا پڑتا ہے اب تھادہ گھیلہ کر کے اس کی اوپر چڑھا دیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ یہ تھادہ روز چینج بھی کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ گندہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ اب اس نے بیٹھنا تو اس نے گندہ ہو جاتا ہے وہ اندر سے بھی ہلکا بھر کا دور لیگ کرتا رہے گا تو یہ ایک دن میں اس نے مکمل طور پر گندہ ہو جاتا ہے یہ روز چینج کرنا پڑے گا یہ کیا تھا ملپن سیٹ اچھا میں سٹائسیس کے لیے نہیں یہ ہے یہ ہے جی اس کا علاوہ کلشیم مگنیشیم فاس فورس ڈیکسٹروز یہ یہ مینرل انجیکشن ہے شڑ دو شڑ دو شڑ دو شڑ دو شڑ دو شڑ دو اب اسے اتنے انجیکشن لگے ہیں کہ وہ کھلے کے نجے گوز گیا ہے میری جان چھوڑے ہیں ابھی ہم نے اس بکری کا جو ٹریٹمنٹ کیا تھا جسے ہلکا سا مہشٹائسیس پرابلم آرہ اس میں ملکون یا ملکون سی نام کا علاج کیا ہے شڑ دو شڑ دو شڑ دو شڑ دے مقصد کیا تھا جی شویب کیا مقصد ان کا گل فوں سی جو لگائی نا ایک تو دود اس کا نکل رہا تا تو وہ دود نکالا بھی ہے کچھ کیونکہ جانور جانور پاسچولیشن کے قریب ہوتا مانا بچہ دینے کانسیب ہوتا ہے اس وقت جانور کے دود میں کیلشیم کی مقتاج جوتا ہے جتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں جب دور نکالتے ہیں تو وہ جانور سوتے کے بخار کے انر چلا جاتا ہے وہ جانور جو ہوتا ہے وہ تین دن پہلے بھی جا سکتا ہے سوتے کے بخار کے اندر اور اس کے تین دن بعد بھی جا سکتا ہے اسی لئے جو بکری کا یا گائے کا دودھ ہوتا ہے وہ تین دن تک ہم سارا نہیں نکال لے جب تیسرے دن کی ملکیں کرتے ہیں لاسٹ پہ تو اس وقت ہم دودھ سارا نکال لیتے ہیں کیونکہ جو زیادہ کیلشم ہوتا ہے وہ پہلے تین دنوں میں اور بعد والے تین دروں میں زیادہ ہوتے ہیں اگر وہ لو ہو جائے تو جانور بلکل بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے وہ مل فون سی ہی ہے مل فون سی لگاتے ہیں تو جانور آدھے گینٹی کے اندر وہ نہ تھڑا ہو جاتا ہے جانور بیٹھ جاتے ہیں اکثر جب ملک فیور ہوتے ہیں شریف صاحب سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب بکری کا دودھ نکالیں بچے دینے سے پہلے تو اس کو یہ مل فون سی انجیکشن آج میں لگائیں ورنہ وہ ملک فیور میں جلی جائے گی کہ ٹیٹاسیز بچے دوسرے کہتے ہیں اور کہیں نامیں اس کو اب یہ کھانا آرہا بکییں شور کر رہی ہیں پر ہڑیے لگا دینا کیا